بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین اکرام السلام علیکم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں پکا ہوا گوشت لایا گیا اس میں سے دستی کا گوشت آپ کو پیش کیا گیا جو آپ کو بہت پسند اور مرغوب تھا آپ نے اس میں سے دانتوں سے نوچ کر کھایا اور پھر فرمانے لگے میں قیامت کے دن جبکہ لوگ دو جہاں کے مالک کا فیصلہ سننے کے منتظر ہوں گے تمام لوگوں کا سردار ہوں گا اور کیا تم جانتے ہو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم اگلے پچھلے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کریں گے اس طرح کے آواز دینے والے کی آواز ہر جگہ سنی جا سکے گی اور دیکھنے والا سب کو ایک ساتھ دیکھ سکے گا اور سورج بالکل قریب ہو جائے گا لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ دیکھتے نہیں کہ سب لوگ کیسی پریشانی میں مبتلا ہیں اور مصیبت کس حد تک پہنچ چکی ہے آخر تم کسی ایسے شخص کو تلاش کیوں نہیں کرتے جو تمہارے پروردگار سے تمہاری سفارش کر دے چنانچہ لوگ عزرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے اے آدم علیہ السلام آپ انسانوں کے جدے امجد ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا اپنی روح آپ کے اندر پھونکی تھی فرشتوں کو حکم دیا تھا اور انہوں نے آپ کو سجدہ کیا تھا اور جنت میں آپ کو ٹھہرایا تھا آپ اپنے رب کے حضور امارے شفاعت کر دیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس درجہ پریشانی میں مبتلا ہیں وہ فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ آج اس درجہ غزبناک ہیں کہ کبھی اتنے غزبناک نہیں ہوئے تھے اور آئندہ کبھی اتنے غزبناک نہ ہوں گے مجھے پہلے ہی درست کے کھانے سے منع کر چکے تھے لیکن میں اس حکم کو بجا نہ لیا آج تو مجھے اپنی پڑی ہے تم لوگ کسی اور کے پاس جاؤ ہاں نو علیہ السلام کے پاس جاؤ چنانچہ سب لوگ حضرت نو علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے عرض کریں گے اے نو علیہ السلام آپ روح زمین پر سب سے پہلے پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبد شکور کہہ کر پکارا ہے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ ہم کیسی مسئبت و پریشانی میں مبتلا ہیں آپ اپنے رب کے حضور اماری شفاعت کر دیں وہ بھی یہی جواب دیں گے میرا رب آج اس درجہ غزبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا غزبناک نہیں ہوا تھا اور نہ کبھی اس کے بعد اتنا غزبناک ہوگا آج تو مجھے خود اپنی فکر ہے البتہ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ چنانچہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے آپ اللہ کے نبی ہیں اور روح زمین پر بسنے والے لوگوں میں سے اللہ کے دوست ہیں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں ہم کس درجہ پریشانی میں مبتلا ہیں اور کس قدر مصیبت سے دوچار ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان کو یہی جواب دیں گے کہ میرا رب آج اس درجہ غزبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا غزبناک نہیں ہوا تھا اور نہ کبھی اس کے بعد غزبناک ہوگا ابراہیم علیہ السلام اپنے ان واقعات کا ذکر کریں گے جن میں تاریز اور توریہ سے کام لیا تھا اور فرمائیں گے کہ مجھے تو خود اپنی جان کی پڑی ہے ہاں البتہ تم کسی اور کے پاس جاؤ تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے اے موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالت اور شرفِ ہم کلامی سے نوازا تھا آپ بھی اپنے رب کے حضور اماری شفاعت کر دیجئے آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس درجہ پریشانے اور مصیبت میں مبتلا ہیں موسیٰ علیہ السلام بھی ان کو یہی جواب دیں گے کہ میرا رب آج اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا غضبناک نہیں ہوا تھا اور نہ آئندہ اتنا غضبناک ہوگا موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ مجھ سے ایک شخص قتل ہو گیا تھا حالانکہ اس کے قتل کا مجھے حکم نہیں دیا گیا تھا مجھے تو خود اپنی پڑی ہے ہاں تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ چنانچہ سب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور ان سے عرض کریں گے اے عیسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے رسول ہیں آپ نے گہوارہ میں لوگوں سے باتیں کی آپ کلمت اللہ ہیں اور روح اللہ ہیں آپ بھی اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کر دیجئے آپ ملائزہ فرما سکتے ہیں کہ ہم کیسی پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کو یہی جواب دیں گے کہ آج میرا رب جتنا غضبناک ہے اس سے پہلے کبھی اتنا غضبناک نہیں ہوا تھا اور نہ آئندہ کبھی اتنا غضبناک ہوگا مجھے تو خود اپنی جان کی پڑی ہے ہاں البتہ تم کسی اور کے پاس جاؤ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ پس لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں خاتم الانبیاء ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی ہیں آپ بھی اپنے رب کے حضور اماری شفاعت کر دیجئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں چنانچہ میں چلوں گا اور عرش کے سائے میں آؤں گا اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی حمد و سنا کے وہ الفاظ اور اسلوب منکشف اور القا کرے گا جو مجھ سے پہلے اس نے کسی پر منکشف اور القا نہیں کیے ہوں گے پھر کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ جو چاہتے ہو مانگو اتا کیا جائے گا اور شفاعت کرنا چاہتے ہو تو کرو میں قبول کروں گا یہ سن کر میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا اے پروردگار میری امت میری امت یعنی میری امت کو بخش دیجئے کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی امت میں سے ان لوگوں کو جن سے حساب نہیں لیا جائے گا جنت کے دائیں طرف کے دروازے سے جنت میں داخل کر دیجئے اور وہ لوگ اس دروازے کے علاوہ دوسرے دروازوں کے استعمال کے حق میں بھی لوگوں کے ساتھ شریک ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے جنت کے دروازوں میں سے ہر دروازے کے دونوں کوارڈوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ مکہ اور ہجر یا فرمایا کہ مکہ اور بسرہ کے درمیان ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کیے جائیں گے آمین